اسلام علیکم ایوریون امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں بھی رکھے ہمیشہ خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح پر چانے سے دور رکھے آمین سمہ آمین سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میرے ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور میرے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور یہ فائنلی وہ دن آ گیا تھا جب ہماری کچن کا کام ہونا تھا رینویشن ہونا تھا تو یہاں پر جو میں نے آپ کو پیچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو اوپر سے اور ٹوٹ رہے ہیں اس کو ہم نے دروا کے تو پھر دوبارہ سے پلستر کروانا ہے تو جن سے ہم کام کروا رہے تھے انہوں نے یہ توڑ دیا تھا اور توڑنے کے بعد اس کو پانی لگا کے ایک رات کے لیے رکھیں گے اور نیکس جو ہوگا نا وہ کام سٹارڈ ہوگا یہاں پر سارا توڑ دیا تھا اور کچھن کو خالی کر دیا تھا کچھ سمان رہ گیا تھا تو وہ رہ گیا تھا اس کو میں بکٹ میں ڈال کے رکھ رہی ہوں مطلب کہ بکٹ میں ڈال رہی ہوں اور اس کو پھر ہم لوگ پھینگ دیں گے یہ ویسٹر اتنا گھن نکلا تھا آپ یقین مانے کہ میں تھگ گئی تھی اس دن کام اتنا نہیں ہوا تھا نہ ہی میں نے کام اتنا کیا تھا بس نہ اس کو میں دیکھ کے میں منٹلی دور پر نہ تھگ گئی تھی تو یہاں پر میں نے جو چولے کو تھا وہ ڈھگ دیا تھا اور سارا سمان اٹھا لیا تھا پلیس ان برطنوں کو اگنور کیجئے گا کیونکہ نا میں اکیلی تھی مطلب کہ کام کرنے والی تو جتنا میرے سے ہو سکا میں نے سمان اٹھا لیا تھا اور باقی جو تھا وہ لگا ہی وہ تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا ٹوٹا ہوا ہے اب اس کو پانی بھی لگا دیا ہم لوگ نے مطلب کہ جو کام کر رہے تھے انہوں نے پانی بھی لگا دیا اور نیکسٹ یہ جو تھا تو تب اس کو نام پلستر ہوگا تو پھر آگے نیکسٹ ڈیک کام ہوگا کیونکہ سوکی دیواروں پر نا پلستر ٹکتا نہیں ہے نا ہی سیمت ٹکتا ہے تو نا اس کو نیکسٹ ڈیک کام ہوگا اب مجھے یہ کرنا تھا کہ سارا کام انہوں نے جو تھا وہ کر لیا تھا اب میرا کام سٹارٹ تھا مجھے یہ سارا دھوڑنا تھا اور سارا شلف وغیرہ کو صاف کرنا تھا تو یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہاں سے سارا توش اور دیا تھا اب میں صفائی کرنے کے بعد نیکسٹ جو کام ہوگا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ساری جو مطلب کے کچن میں جو کام ہوا کیسے ہوا وہ ساری میں آپ کے ساتھ شیئر اسی ویڈیو میں کروں گی پلیز اس کو لارد تک ضرور دیکھے گا اور سکپ نہ کیجئے گا پلیز پلیز اور یہاں پر دیکھیں یہاں پر نہ میں نے شلف وغیرہ تو صاف کر لی تھی اب مجھے کرنا تھا نیچے سے کام اور آپ کو پتا ہے یہ جو ہمارا فلیٹ ہے یہ جو ہمارا فلیٹ ہے کہ ہمارا اپنا نہیں ہے مطلب کے ہمیں گورنمنٹ کی طرح سے ملا ہو اور ان کی حالت ایسی ہے مطلب کے سارے فلیٹ کی ایسی ہے یہ نہیں کہ ہماری فلیٹ کی ایسی ہے سارے جو فلیٹس ہیں کافی پرانے بنے ہوئے تو یہاں پر اس لیے یہاں پر اسی طرح سے مطلب کے ہے اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھنی ہو تو پلیس ہوم ٹور کی ویڈیو دیکھنے پلیس میری جنرل پر ضرور ویزٹ کیجئے گا اور میں نے اپنی ہوم ٹور کی ویڈیو بھی ڈالی ہوئی ہے تو یہاں پر بس اب یہ تھوڑ سے برطن تھے وہ میں نے استعمال کیلئے رکھے ہوئے تھے تو وہیں پر رہیں گے کوئی صبح میں اٹھا لوں گی تو باقی نیچے سے سارہ میں نے فرش دھو لیا تھا کلین کر لیا تھا اب جو تھا نیکس ڈی کام کرنا تھا کیونکہ بچوں کے لئے مجھے کھانا وغیرہ بنانا تھا روٹی وغیرہ بنانی سے تو میں نے کر لیا تھا نیکس ڈی تھا یہ دیکھیں اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پلسٹر وغیرہ ہو گیا ہے اب پھر نیچے سے گند پڑ گیا ہے اور سارہ جو تھوڑا بہت سا سمان تھا وہ بھی میں نے اٹھا کے رکھ دیا تھا تو یہاں پر پلسٹر اچھے سے ہو گیا ہے اچھے سے نہیں تقریباً ہو گیا ہے اور ایک جگہ سے پلسٹر بار بار جو تھا وہ ٹیک کی نہیں رہا تھا بار بار ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گرہ تھا تو یہاں پر پلسٹر بھی ہو گیا ہے یہاں پر میرے ہزبن کہہ رہے ہیں اس کو پینٹ کر رہے ہیں تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ چلو اب پلسٹر ہو گیا تو اس کی کچن کی حالت بھی کافی گندی تھی تو انہوں نے کہا چلو پینٹ بھی کر لیتے ہیں تو انہوں نے خود ہی پینٹ کیا تھا بس میں دیکھ رہی تھی اور میں نے تو ایسے کوئی اتنا کام نہیں کیا تھا وہ سٹارٹ ہونا تھا اور وہ بہت ہی بہت ہی کام تھا جس کو میں نے تقریباً تین چار دن میں کمپلیٹ کیا تھا اور ایک مسئلہ اور ہو گیا تھا یہ جو اوپر ہم نے گیلری ڈالی تھی اس پر ہم نے رکھنی تھی پیٹی پہلے ہم نے اس کے اوپر رکھی پیٹی اور پھر پیٹی رکھنے کے بعد پھر پیٹی کا دھکن جو تھا لیٹ جو تھا دھکن جا وہ پورا کھل نہیں رہا تھا تو دوبارہ سے ہم نے پیٹی پیچھ سٹور میں رکھی تو پیٹی ہم نے رکھی تھی گیلری پر اور دوبارہ سے ہمیں پیٹی دوبارہ سٹور میں دیکھ جانے پڑی تو اس کے بعد ہمیں لگی تھی بوک اور میں نے بنا تھا دوبارہ کا کھانا اور دوبارہ کو ہم نے آلو والے چاول بنا لی تھے تاکہ نہ مجھے روٹی نہ بنانی پر چاول جوتے ہیں وہ کھائے جاتے ہیں اور سہولتی ہوتی ہے کہ ہمیں رات کو بھی وہی چل جاتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو یہاں سے دکھا رہی ہوں کہ یہ جو تھانا اتنا زیادہ گند پڑ گیا تھا پیچھ سٹور کا گند میں پہلے یہ رینگ روم میں لکھیا اور سٹور کو صاف کیا اور سٹور کو صاف کرنے کے بعد پھر میں نے جو چیزیں وغیرہ سمیٹ کے رکھ دی تھی یہاں پر پیٹی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی کیونکہ پیٹی جو تھی ہم نے گیلری پر چڑھا دی تھی اور دوبارہ سے اگلے دن دوبارہ سے پیٹی کو یہاں پر لانا تھا اور مجھے یہی حصفائی کر کے دوبارہ سے یہاں پر سٹ کرنی تھی فیلحال میں یہاں پر جربائی بچھا کے میں نے ساری چیزیں جو تھی نا وہ یہاں پر رکھ دی تھی اور مطلب کہ سینٹر والا جو کمرہ تھا وہ بھی میں نے صاف کر لیا تھا تو اب یہاں پر اوپر جو کام سٹ وغیرہ تھے وہ رکھ دیا تھا میں نے اور یہاں پر تپڑی وغیرہ بھی لگا دی تھی سارا کام ہو گئے تھا اور پنکہ بھی میں نے جلا دیا تھا تو اس کے بعد مطلب کہ بیڈروم اور ڈرائنگ روم مجھے صاف کرنا تھا تو وہ میں نے تقریبا جھاڑو وغیرہ لگا دیا تھا اور یہ آپ کو بیڈروم نظر آ رہا ہوگا بیڈروم میں میرے جو کپڑے تھے اور سارا کچھ تھا وہ مجھے سمیٹ کے لگنا تھا تو یہاں پر یہاں پر میں نے پہلے مشین لگا دی تھی کیونکہ مجھے کپڑے کافی زیادہ دھونے تھے اور اسی دن ہی ہماری مشین ٹھیک ہوئی تھی مطلب کہ اگلے دن جس دن یہ کام ہوتا ہے اس کے اگلے دن ہی ہماری مشین ٹھیک ہو گئی تھی تو میں نے فٹا فٹ سے کپڑے واش کر رہے اور یہاں پر پانی آ رہا تھا تو میں نے مشین لگا دی تھی مشین کے پائپ وغیرہ سیٹ کر دی تھی اور میں نے کپڑے جو تھے وہ واشر مشین میں بھی ڈال دیا تھے تو یہاں پر میرے کپڑے بھی واش ہو رہے تھے اور ساتھ میں اپنا کام بھی کر رہی تھی اس کے بعد یہاں پر الحمدللہ سے میری مشین میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ بلکل نہ صحیح ہو گئی تھی تو اس کے بعد آپ کو بس میں نے فرشت ہونے تھے اور میں نے دو کمرے جو وہ سیٹ کرنے تھے کیونکہ زیادہ تر مجھے سیٹ نہیں کرنے تھے کیونکہ اس کے بعد دوبارہ سے پیٹی کو روم میں لے کے آنا تھا پیچھے جو ہم نے سٹور بنائے ہونا اس کو سٹوری بنائے ہوئے اور بس اس سٹور میں دوبارہ سے لے کے جانا تھا تو اس کے بعد یہ تک کی تھی میری وڈیو اللہ حافظ میری چینل کو سبسکرائب کریں